بک فور ایپیسوڈ ٹو آواز لبابا حیدر پیشکش میرے کاروان میں نے باہر کا دروازہ کھول دیا چاچا جگزید سنگھ کے علاوہ اس گلی میں رہنے والے چار اور آدمی بھی موجود تھے خیر تو ہے پتر یہ گولیوں کی آواز کیسی تھی ہماری آدم موجودگی میں چور کچھ آئے تھے چاچا ہم واپس آئے تو ہماری آواز سن کر بھاگ گئے کوئی نقصان تو نہیں ہوا سارا سامان بکھرا ہوا ہے میرا خیال ہے وہ چور کچھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا خالی ہاتھی گیا ہے ابھی ہم کھڑے باتیں کری رہے تھے کہ پولیس سائرن کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر چندی سیکنڈ بعد پولیس کار گلی میں داخل ہوئی اور ہمارے قریب آ کر رکھ گئی اس پولیس پارٹی کا انچارج سب انسپیکٹر ویجے ملہوترا ہندوستانی تھا اس کے چہرے پر کرختگی تھی اور اندازے گفتگو میں بھی بڑی نخوت تھی وہ مجھ سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ملزے میں ہی ہوں میں اسے اندر لے آیا اور کمروں میں بکھراوا سامان دکھانے لگا تم لوگ کہاں تھے اپنے جاننے والے کے گھر گئے تھے کوئی چیز تو جوری نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ نہیں سب انسپیکٹر کھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیتا رہا پھر وہ میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا مسٹر وجدان چند سال پہلے یہاں جو درگھٹنا ہوئی تھی مجھے اس کا افسوس ہے میں اس زمانے میں دوسرے ڈسٹرک میں تھا اور یہاں کا چارج انسپیکٹر چینگشو کے پاس تھا اس نے تمہیں ہیرو بنانے کی پوری کوشش کی تھی اور اب بھی وہ تم پر اپنا سایہ کی ہوئے ہے لیکن میں ایک بات تمہیں ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار میں ہوں میں یہاں کسی قسم کی بدمنی نہیں پسند کروں گا لہٰذا اس قسم کے ڈرامے اب ختم ہونے چاہیے آفسر تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے میرے قریب کھڑی جانکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا ایک منٹ جانکی انسپیکٹر سب میں نے پولیس کو بھارداد کی اطلاع دی تھی اب تم یہاں آگئے ہو تو یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے جو کاروائی تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو اور چلے جاؤ اور اس زوم میں مت رہنا کہ تم پولیس آفسر ہو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو نہیں تو میں تمہارا فرض یاد دلا رہا ہوں اس وقت چاچا جگجیت نے بھی کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کرا دیا ملہوترا تقریباً آدھے گھنٹے تک مختلف کمروں کا جائزہ لیتا رہا میں نے اسے پچھلا دروازہ بھی کھول کر دکھایا اور پھر پچھلی گلی سے ہوتا ہوا اپنی گلی کے موڑ پر آ گیا جہاں میں نے وہ کار کھڑی دیکھی تھی تم نے کار کا نمبر تو نوٹ کیا ہوگا نہیں کار اس رخ پر کھڑی تھی کہ گلی سے اس کی نمبر پلیٹ صاف دکھائی نہیں دیری تھی ویسے بھی فاصلہ زیادہ ہونے کے علاوہ یہاں اندھیرہ بھی ہے اور مجھے یہ شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ کار یہاں کیوں کھڑی ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ پولیس اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے اور ہاں چانگشو کے پاس فریاد لے کر جانے کی ضرورت نہیں میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کروں گا ٹھیک ہے آفیسر میں بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا میں کسی کے پاس فریاد لے کر نہیں جاؤں گا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا ویسے اس قسم کے معاملات سے نمٹنا میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں آئندہ اسی کوئی بات ہوئی تو میں پولیس کو زحمت نہیں دوں گا اگر تم نے کسی معاقل پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پچتاؤ گے میرا شمار ان آفیسرز میں ہوتا ہے جو رشت وقت سفارش اور لحاظ سے کوسو دور ہوتے ہیں میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا تم نے یہ آنے کی جو زحمت کی ہے اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ میں نے ملہترہ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی چند لوگ اس وقت گلی میں بھی کھڑے تھے میں ان سب کو نظرانداز کرتا ہوں اندر آ گیا چاچا بھی میرے ساتھ آیا تھا اور پھر ہم سب نے مل کر سامان سیٹ کرنا شروع کر دیا چار بج گئے چاچا اس دوران میں مسلسل ملہترہ کو برا بھلا کہتا رہا یہ سالہ ہے یہ ایسا بد دماغ اور بد نمیز کہتا ہے میں رشوت اور سفارش کو نہیں مانتا اور حقیقت یہ ہے کہ رشوت کے بغیرے کوئی کام ہی نہیں کرتا ایک سال پہلے تک یہ انسپیکٹر تھا اپنی بد دماغ اور بد نمیزوں کی وجہ سے انسپیکٹر کے ہوتے سے ہاتھ دھو بیٹا اور لگتا کہ اب یہ اپنی نوکلی سے بھی جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی کھوتا چاچا میں نے جواب دیا جگجیت سنگھ کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا جان کی عورت ہائی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور دیر تک ملہترہ کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا پھر میں نیند کے آگوش میں پہنچ گیا ڈائری میں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی اگرچہ میں نے اس ڈائری کو گھر پر ہی چھپایا تھا لیکن اس کے لیے کیسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ کسی اجنبی کے لیے اسے تراش کرنا ممکن نہیں تھا اور اس روز سے صورتحال میں بھی کچھ تبدیلی رونما ہونی شروع ہو گئی تھی میں نے اگرچہ چینگشو کو گزشتہ رات کے واقعے کے بارے میں آگا نہیں کیا تھا لیکن اکلے روز دوپہر کو وہ گھر پہنچ گیا اسے پولیس کے کسی آدمی کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ سب انسپیکٹر ملہترہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے ملہترہ کے بارے میں ہیڈکورٹرز میں اور بہت سی رپورٹس جمع ہو چکی ہیں میرے خیال ہے چند روز میں اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے چینگشو نے کہا اس کی گزشتہ رات والی حرکت پر مجھے کچھ اور شبہ بھی ہونے لگا ہے مثلا گزشتہ رات جب میں نے تھانے فون کیا تھا تو اس کے پانچ منٹ بعد ہی ملہترہ یہاں پہنچ گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس علاقے میں موجود تھا اور تھانے سے ریڈیو پر اطلاع ملتے ہی یہاں آ گیا تھا یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ گشت پر اس علاقے میں موجود ہو اور اطلاع ملتے ہی پہنچ گیا ہو لیکن اس نے جس طرح گفتگو کی اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اوہ کام آن بوئی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ملہترہ ان لوگوں سے ملاوا ہے جنہوں نے تمہارے مکان کی تلاشی لی تھی اور انہیں تحافظ فرام کر رہا ہے ہاں مجھے کچھ ایسا ہی شبہ ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شبہ درست ہو میں سلسلے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا بہرال تم لوگوں کا محتاط رہنے کی ضرورت ہے انسپیکٹر چلا گیا ایک دو روز اور گزر گئے اور پھر مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ میری نگرانی کی جاری ہے نگرانی کرنے والا کوئی آدمی اگرچہ میری نظروں میں نہیں آسکا تھا مگر یہ احساس قوی تر ہوتا جارہا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں کسی کی نظروں میں رہتا ہوں جانکی نے بھی ایسے ہی شبہ کا اظہار کیا تھا وہ سادہ صرف لینے کے لیے روزانہ صبح مارکٹ جاتی تھی اسے بھی یوں لگتا تھا جیسے اس کی نگرانی کی جاری ہو مگر کوئی مشتبہ شخص اس کی نظروں میں نہیں آیا تھا دو تین روز اور گزر گئے اس دوران میں ایک مرتبہ اور میں چاچی رجنی کے ہم بھی گیا اس سے اگلے روز رات گیارہ بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو ریسیور میں نہیں اٹھایا اس وقت ججید سنگھ اور اس کے گھر والے بھی ہمارے پاس بٹھے تھے وہ کال ارمیلا کی تھی اور اس نے جو اطلاع دی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی اس کا شوہر سنسنگھ زخمی حالت میں کانڈان اسپتال میں بڑا تھا میں فون مند کر کے فوراں اسپتال جانے کو تیار ہو گیا جگجید بھی میرے ساتھ جانے کو تیار تھا یوں تو جان کی وغیرہ بھی جانے کو کہہ رہی تھی مگر میں نے انہیں روک دیا اور ہدایت کر دی کہ یا تو وہ امرتہ کور اور نرنجن کے ساتھ ان کے گھر چلی جائیں یہ ہماری واپسی تک اپنے پاس انہیں بٹھائے رکھیں سنسنگھ امرجنسی روم میں تھا ارمیلا اور چاچی رجنی سے ہماری ملاقات ویڈنگ روم میں ہو گئی وہ دونوں رو رہی تھی کیا ہوا چاچی سنسنگھ کیسے زخمی ہوا کوئی حادثہ حادثہ نہیں بٹا اسے مارا پیٹا گیا ہے مارا پیٹا گیا ہے جھگڑا ہوا تھا کسی سے کون لوگ تھے وہ رجنی نے بتایا جھگڑا کبھی اس کا کسی سے نہیں ہوا شام سات بچے کے قریب دو آدمیوں سے بلا کر لے گئے تھے اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا ہم نے اس کے دوستوں سے پتا کیا لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا تقریبہ نے ایک گھنٹہ پہلے اور میں اور ارمیلا دروازے میں کھڑے تھے کہ لال رنگ کی ایک گاڑی ہمارے قریب آکے رکھی دروازہ کھول کے دو آدمیوں نے سنسنگھ کو باہر پھیکا اور کار تیزی سے آگے چلی گئی وہ خون میں لطپت تھا اور بے ہوش تھا اسے دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئیں ہمارے روڑے بیٹنے کی ہوا سن کر گلی کے لوگ جمع ہوئے اور سنسنگھ کو گاڑی میں ڈال کر یہاں پہنچا دیا وہ ہوش میں آ گیا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہیں بلائیں اندر امرجنسی روم میں پڑھا ہے وہ ڈاکٹر اور پولیس والے ہمیں اس سے ملنے نہیں دیتے تم جاؤ پتر دیکھو اسے کیا ہوا ہے ظالموں نے مار مار کر اس کی کیا حالت کر دی تم پریشان مت ہو چاچی میں دیکھتا ہوں اور اڑ ملا تم حسرہ لکھو سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا اور ویٹنگ روم سے نکل کر امرجنسی کی طرف چل پڑا امرجنسی روم میں دو ڈاکٹروں کے لعاوہ دو پولیس والے بھی موجود تھے ان میں ایک تو نشلے درجے کے رینگ کا آفیسر تھا اور دوسرا کانس ٹیبل سنسنگ لمبی سی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا اس کی حالت کافی تشویشناک تھی چہرے پر کرپ کے اثار نمائیا تھے کیا ہوا سنسنگ کون لوگ تھے وہ میں نے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے دیا وہ کرہ اٹھا میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ ڈاکٹر اور پولیس والوں کی طرف دیکھنے لگا میں ایک ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے سنسنگ کے بارے میں پوچھنے لگا ایک ٹانگ اور نائے بازوں کی ہٹیاں ٹوٹ گئی ہیں جسم کے دوسرے حصوں پر بھی چوٹے آئی ہیں ایکس رکل لیے گئے ہیں ابھی ہم ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں میں پولیس آفیسر سے بات کرنے لگا انہوں نے ابھی تک سنسنگ کا بیان نہیں لیا تھا میں اپنے دوست سے تنہائے میں بات کرنا چاہتا ہوں آفیسر اگر آپ اجازت دے تو کیوں نہیں پولیس آفیسر نے جواب دیا اور اپنے ماتحد کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا دونوں ڈاکٹر بھی چلے گئے کیا معاملہ ہے کون لوگ تھے وہ سنسنگ وہ دو آدمی تھے جو مجھے گھر سے بلا کر دھوکے سے لے گئے تھے گردوارے وارے گلی کے موڑ پر ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک چینی پہلے سے بیٹھا تھا میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے زبردستی پسٹول نکال کر میرے پہلو سے لگایا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا وہ دونوں بھی میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کار حرکت میں آ گئی وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی پہلے وہ لوگ مجھے کنگلی روڈ کمپونگ جاوہ روڈ اور اس کے آس پاس کی چھوٹی سڑکوں پر گھوماتے رہے اور تمہارے بارے میں پوچھتے رہے چینی نے کہا کہ تم نے کئی سال پہلے خوشبند سنگھ کو ایک ڈائری دی تھی اگر میں وہ ڈائری تلاش کر کے ان کے حوالے کر دوں تو وہ نہ صرف مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیں گے بلکہ ایک معقول رقم بھی نام میں دیں گے میں نے ڈائری کے بارے میں لایلمی کا اظہار کیا تو وہ لوگ دھمکیوں پر اتر آئے نیوٹن روڈ پر پہنچ کر انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندی مزید آدھے گھنٹے تک سڑکوں پر کھوماتے رہے پھر ایک جگہ کار رک گئی اور مجھے اتار لیا گیا کار کسی بنگلے کے کمپاؤنڈ میں رک گی تھی انہوں نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی میں اس جگہ کا صحیح اندازہ تو نہیں لگا سکا لیکن وہاں سے کچھ دور روائل ہوتیل کا نیون سائن نظر آ رہا تھا وہ لوگ مجھے فورا نہیں اندر لے گئے اس بنگلے میں دو آدمی پہلے سے موجود تھی ایک تو کوئی ہندو پندت تھا اور دوسرا شاید مسلمان تھا اس نے داری اور موچے رکھی ہوئی تھی سنسنگ نے داری والے اور چینی کار ڈرائور کا جو ہلیہ بتایا اس سے مجھے سمجھنے میں دیڑنا لگی کہ وہ دارہ اور چیف آنگ تھے اور ہندو پندت کا جو ہلیہ بتایا وہ سو فیصد اس پجاری کا تھا جسے میں نے کالی کے مندر کے سامنے دارہ کے ساتھ کار میں بیٹھتے دیکھا تھا وہ مجھے تیخانے میں لے گا پہلے تو مجھے لالش دیا گیا کہ میں ڈائری کے بارے میں بتا دوں پھر دھمکیاں دی اور اس کے بعد تشدد کرنے لگے میں جانتا تھا کہ تم ڈائری لے جا چکے ہو اگر میں انہیں بتا دیتا تو وہ تمہارے پیچھے لگ جاتے اور تمہیں مار ڈالتے لیکن میرا وچار ہے کہ تمہارے پیچھے تو وہ اب بھی لگے ہوئے ہیں مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا وہ دونوں آدمی جو مجھے گھر سے بلا کر لائے تھے وہ ہندو تھے وہ مجھے بے تہاشہ پیٹتے رہے لوہے کے سریعے سے مجھے مارا گیا میری ٹانگ اور بازو کی ہٹییاں یقیناً ٹوٹ چکی ہیں تم میری حالت دیکھ رہے ہو مجھے وشواس ہے کہ جیسن کی کئی اور ہٹییاں بھی کریک ہوئی ہوں گی یہ تم نے کیا کیا سنسن تم بتا دیتے کہ میں ڈائری لے جا چکا ہوں تمہیں اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی کیسے بتا دیتا میں نے ارمیلا کے ساتھ گردوارے جا کر گران صاحب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ڈائری کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا ہندو پندیت چینی اور داری والے کے بارے میں تو میں سمجھ گئے ہوں کہ وہ کون ہیں اور وہ دونوں ہندو کون تھے پیسے میں سنسن کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا اس نے اپنی ہڈیا توڑوالی تھی مگر ڈائری کے بارے میں زبان نہیں کھولی تھی وہ گھنڈے ہی تھے یہ ہندو تو جہاں جاتے ہیں گندھی پھیلاتے ہیں یہاں بھی زیادہ تر جرائم یہی لوگ کرتے ہیں چینی گھنڈوں کے ساتھ مل کر ان کے حوصلے کچھ اور بڑھ گئے ہیں اس کار کے بارے میں کچھ یاد ہے وہ سرخ رنگ کی کار تھی جب وہ مجھے گھر سے بلا کر کار کی طرف لائے تو میں نے اس کا نمبر دیکھ لیا تھا پھر اس نے کار کا نمبر بتا دیا جسے میں نے ذہن نشین کر لیا تمہیں چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہاری باتوں کا یقین کر لیا تھا میری باتوں کا انہوں نے وشواس نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر پھیک دیا تھا میں ان کی مار کھاتے بھی دو مرتبہ بے ہوش ہوا تھا اور دونوں مرتبہ میرے اوپر پانی پھیک کر مجھے ہوش میں لے آئے تھے وہ تیسری مرتبہ بے ہوش ہوا تو شاید وہ دھوکہ کھا گئے اور مجھے مردہ سمجھ لیا کیونکہ بہت دون کوئی آواز میرے لاشاور سے ٹکرائی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو مر گیا سالہ اس کی لاش لے جا کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دو اور اس کے بعد واقعی میرے ہواس شاید سو گئے تھے ہوش آیا تو میں یہاں پڑھا ہوا تھا تم نے پولیس کو بھی بیان تو نہیں دیا نہیں ابھی تک میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا ٹھیک ہے تم نے مجھے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جسے میں فراموش نہیں کر سکتا بہرحال پولیس تمہارا بیان لینا چاہتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ بتا دو لیکن کار کا نمبر وہ نہیں بتاؤں گا میں اس سے کچھ اور بھی پوچھتا لیکن اسی وقت دونوں ڈاکٹر کمرے میں واپس آ گئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایکس رے کی ریپورٹس تھی آپ لوگ باہر جائیے پلیز ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں آپ کی ضرورت ہوگی تو بلا لیا جائے گا میں خاموشی سے کمرے سے بہار آ گیا سندھ سنگھ کو اس طرح اسپتال میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا اس لیے میں نے فون پر جان کیورتھائی کو بتا دیا کہ میری واپسی میں دیر ہوگی وہ لوگ مہتات رہے ہیں تین بجے کے قریب ایک نرس مجھے بلا کر لے گئی سندھ سنگھ آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑا تھا اس کے دائیں بازو اور ایک ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا سینے اور کندے پر بھی کریپ بینڈج ڈگی ہوئی تھی اس کو ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ظاہر ہے اس کا بیان نہیں لیا جا سکتا تھا پولیس آفیسر کانس ٹیبل کو چھوڑ کر چلا گیا ہم میں سے وہاں کسی کو رہنے کی ضرورت نہیں تھی مگر ارمیلہ وہاں رہنے پر بزد تھی لہٰذا اسے وہیں چھوڑ کر رہا مسپتال سے باہر آ گئے پہلے چاچی کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر میں اور جگجید سنگھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے سن سنگھ کا قزن ان کے گھر آ چکا تھا اس لئے مجھے چاچی اور ارمیلہ کے بچوں کی بھی زیادہ فکر نہیں تھی لیکن سن سنگھ کے بارے میں پریشانی ضرور تھی چیفانگ وغیرہ نے اسے مردہ سمجھ کر پھینک دیا تھا اگر انہیں پتا چلیا کہ وہ زندہ ہے تو وہ سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے صبح ہوتے ہی میں نے انسپیکٹر کو چیانگ شو کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے صبح کار کا نمبر بھی پتا دیا اس روز دوپہر کے بعد میں خود بھی اسپتال پہنچ گیا میرے ساتھ جانکی اور تھائی بھی تھی اسپتال میں رجنی اور ارمیلہ موجود تھی سن سنگھ کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کم از کم تین مہینوں تک بستر سے نہیں اٹھ سکے گا بھر کا سارا خرص وہی چلاتا تھا اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں انہیں مالی معاملات میں پریشان نہ ہونے دوں لہٰذا اسپتال کے خراجات کے علاوہ میں نے گھر کے خراجات کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اس سے اگلے روز اسپتال سے آتے ہوئے میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے وہ نیلے رنگ کی فیرٹ کار تھی جو اسپتال سے نکلتے ہمارے پیچھے لگ گئی تھی تھائی اس وقت ڈرائیونگ کر رہی تھی میں نے جانکی اور تھائی کو بھی اس کار کے بارے میں بتا دیا ہماری کار اس وقت لیونڈر سے ہوتی ہوئی وکٹوریا سٹریٹ پر آ چکی تھی میرے کہنے پر تھائی نے کار کو پین آئیلنڈ ایکسپریس وے کی طرف مور دیا یہ سڑک چانگی ائرپورٹ کی طرف چلی گئی تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا تاقب کرنے والی کار میں صرف دو آدمی تھے اور میں نے ان سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ آگے جا کر میں نے تھائی کو اشارہ کیا اس نے کار کچھے میں اتار لی پورا خطہ سرسبز گھانس سے اٹا ہوا تھا کار اچھلتی ہوئی جا رہی تھی میں نے غیرمحسوس انداز میں پیچھے مڑ کر دیکھا وہ نیلی فیڈ پی سڑک سے اتر کر ہمارے پیچھے ہی آ رہی تھی میں نے تھائی کو اشارہ کیا اس نے پام کے درختوں کے ایک جھنکے قریب کار روکی اور انجن بند کر دیا میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور آگے جا کر بونٹ کھول دیا وہ گاڑی ہم سے تقریبا بیس گس پیچھے رک گئی تھی وہ دونوں آدمی بھی نیچے اتر آئے ان میں ایک تو کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دوسرا ہماری طرف آنے رگا اس کا سیدھا ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا وہ دونوں ہندوستانی تھے ہمارا تاقب کرنے کے بعد جس انداز میں انہوں نے کار روکی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی اور ان کے پاس یقینا پسٹول بھی ہوں گے اس وقت شام کا دھن لگا پھیل چکا تھا گولف کورس ویران تھا البتہ دور ایک طرف میریڈین چانگی ہوتیل اور دوسری طرف چانگی اسپتال کی امارت پر جگمگاتے نیون سائن نظر آ رہے تھے وہ آدمی میرے قریب پہنچ رہا تھا شکل سے وہ چھٹاوہ بدماش لگ رہا تھا اتنے میں جان کی بھی کار سے اتر کر میرے قریب آ گئی ان کے راتے کچھ اچھے نہیں لگتے اس نے سرگوشی کی مجھے اندازہ ہو گیا ہے اسی لیے میں اس طرف آیا ہوں میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا ہلو گاڑی خراب ہو گئی ہے میری مدد کی ضرورت ہو تو شکریہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں گاڑی میں کوئی خرابی نہیں ہے ہو سمجھ گیا تو تم جان پوچھ کر اس ویرانے میں آئے ہو میں تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوں اس نے پتلون کی جیب سے ہاتھ نکال لیا اس کے ہاتھ نے پکڑوے پسٹول پر سائلینسر لگاوا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے پسٹول کرو اگلے ٹائر کی طرف کر کے ٹرگر دبا دیا ٹائر پھٹنے کا دھماکہ زیادہ زوردار نہیں تھا جان کی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی اب تو گاڑی خراب ہو گئی ہے نا شہر یہاں سے بہت دور ہے اس طرف کوئی ٹیکسی ملنے کا بھی امکان نہیں ہے میں تمہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دے سکتا ہوں پر صرف تمہیں ان دونوں کو چھوڑنے کا تو دل نہیں چاہتا لیکن ہماری گاڑی میں زیادہ گنجائش نہیں ہے انہیں تو سڑک پر کوئی نہ کوئی لفٹ دے دے گا مگر مسئلہ تمہارا ہے تم میرے ساتھ چلو میرے خیال میں تم سے بڑا امک اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا تم کیا سمجھے ہو ہم بے خبری میں تمہارے ہاتھ لگ گئے ہیں میں تو تمہاری گاڑی کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب تم اسپتال ساملوں کے پیچھے لگے تھے ہم جانبوچ کر اس طرف آئے تھے اوہ اس شخص کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا ایسا کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی لیکن اب بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑھو اور یہ تو تم دیکھی رہے ہو کہ میرا پسٹول شور مچانا پسند نہیں کرتا چلو آگے بڑھو برنا میں ٹرگر دمانے میں ذرا بھی نہیں اس کے چاہوں گا مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم لوگ اس طرح مسلح ہو گئے اب تمہارے حکم پر عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور جان کی تم مجبوری ہے ڈیر مجھے لوگوں کے ساتھ جانا ہی پڑے گا تم لوگ سڑک پر چلی جانا کسی نہ کسی گاڑی میں تمہیں لفت مل جائے گی ارے تم تو بہت بزدل نکلے ہم نے تو سنا تھا کہ تم بہت خوفناک قسم کے آدمی ہو اس ویرانے میں تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا اب تم واقعی پھز گئے ہو اب ہمارے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے میں کار کے سامنے سے گھوم کر ڈرائیونگ سائٹ والے دروازے کے قریب سے گزر گیا میرا انداز ایسا تھا جیسے میں نے اس کے سامنے واقعی ہتھیار ڈال دے ہوں میں کار کی پچھلی نشست والے دروازے کے قریب پہنچ گیا وہ شخص مجھ سے دو قدم پیچھے تھا وہ جیسے ہی ڈرائیونگ سائٹ والے دروازے کے قریب پہنچا اندر بیٹھی تھائی نے دروازے کو پوری قوت سے باہر کی طرف دھکا دیا کار کا دروازہ اس شخص کی ٹانگ پر لگا وہ کرہاتا ہوا لڑکھڑا گیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے بڑی تیزی سے گھوم کر اسے اسپین کک لگا دی کک اس کے بازو پر کہونی سے ذرا اوپر لگی وہ بلبلاتا وہ دوسری طرف وہ لڑکیا پسٹول ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا اس نے نیچے گرتے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹرگر دبا دیا ایک شولہ سا چمکا گولی کار کے پچھلے دروازے کا شیشہ توڑتی ہوئی نکل گئی لیکن اسے دوسری گولی چلانے کا موقع نہیں مل سکا جانکی کسی پرندے کی طرح اڑتی ہو اس کے اوپر آن گری تھی جانکی نے کسی ریسلر کی طرح اس پر چھلانگ لگائی اس کی کہونی کا وار اس آدمی کے کندے پر لگا وہ چیخ اٹھا اس مرتبہ پسٹول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرہ تھائی شاید تاک میں بیٹھی تھی اس نے کار میں سے چھلانگ لگائی اور پسٹول اٹھا لیا اسی دوران میں دوسرا آدمی چیخ تھا وہ ہماری طرف لپکا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا تھائی دیسی سے اس کی طرف گھون گئی گولی مت چلانا تھائی میں چیخہ اور آنے والے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا وہ شخص بھیسے کی طرح ڈکراتا ہوا آ رہا تھا میں اتنے نانس اپنی جگہ کھڑا رہا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا میں پھرتی سے نیچے گر گیا اور اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں بھنسا دی وہ نیچے گرا اور قلعہ بازی کھاتا وہاں دور تک لڑکتا جلا گیا خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا میں اس کی طرف لپکا لیکن وہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے خنجر والا ہاتھ آگے نکال لیا چند لمحے وہ خنجر کو میرے سامنے مخصوص انداز میں حرکت دیتا رہا پھر ہاتھ سر سے بلند کر کے وار کر دیا میں نے سیزر ہینڈ ڈیفنس کی ٹیکنک استعمال کرتے ہوئے بڑی تیزی سے دونوں بازوں کو کروس کی شکل میں ملا لیا اس کی کلائی میرے دونوں بازوں کے جوڑ پر آ گئی میں نے بڑی پھرتی سے مٹھیاں بھیج لی اور دونوں ہاتھوں کی پشت کو آپس میں ملا لیا اس طرح اس شخص کی کلائی میرے بازوں کے شکنجے میں بھنس گئی تھی خنجر آگے میرے چہرے کی طرف نکلا ہوا تھا اور وہ شخص اپنے ہاتھ کو پوری قوت سے چھٹکے دے رہا تھا مگر میرے اس شکنجے سے تو ماسٹر لیشیان بھی اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا سکا تھا اور یہ یہ تو ایک معمولی بازاری گھنڈا تھا وہ خاصے طاقتور تھا لیکن ہر جگہ طاقت کام نہیں کرتی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا وہ شخص اب باقاعدہ چیخنے لگا تھا خنجر اس کے حادثے نکل کر ہم دونوں کے درمیان زمین پر گر گیا میں نے زوردہ جھٹکہ دے کر اس کی کلائی چھوڑی وہ لڑکھڑاتا وہ زمین پر گرا اور دوسرے ہاتھ سے مجرور کلائی پکڑ پکڑ کر زور سے جھٹکے دینے لگا میں نے جانکی کی طرف دیکھا وہ دوسرے حملہ ور سے بہت خوبی سے نمٹ رہی تھی گولف کورس میں جس جگہ یہ ہنگامہ ہو رہا تھا سڑک وہاں سے تقریباً سو اگز دور تھی اس جگہ سڑک ذرا سی گولائی میں تھی اس وقت شہر کی طرف سے آنے والی ایک کار اس سڑک پر گھومی تو ہم سب ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آ گئے میں نے چونک کر دیکھا وہ پولیس کار تھی شاید پولیس والوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا فوراں ہی سائرن کی آواز گونجی اور پولیس کار رک گئی میں نے دو پولیس والوں کو کار سے اتر کر اس طرف دورتے دیکھا جانکی کا حریف بری طرف ہنساوا تھا اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جانکی کے گرفت سے چھڑایا اور اٹھ کر ایک طرف دور لگا دی دوسرے آدمی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی دونوں پولیس والے دوڑتے ہوئے قریب آ گئے ان میں سے ایک نے ریولور نکال لیا ایک اور پولیس والا کار سے اتر کر فرار ہونے والے شخص کے پیچھے دوڑا لیکن وہ تاریکی میں غائب ہو چکا تھا تینوں پولیس والوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا دو کے ہاتھ میں ریولور تھے ان تینوں میں سے ایک ہندوستانی ایک چینی اور تیسرا یوریشین تھا ان تینوں نے ہمیں ہینڈز اپ کروا لیا یہ کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہے یہ انشارج نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ لوگ مجھو میرے ساتھی کو لوٹنا چاہتے تھے آفیسر وہ شخص فوراں ہی بولوٹ تھا جس کی کلائی میں نے توڑ دی تھی ہم لوگ ائرپورٹ سے نکل رہے تھے کس آدمی نے دو خوبصورت عورتوں کو لالچ دے کر ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور یہاں اس ویرانے میں آکر ہمیں لوٹنے کی کوشش کی مزاہ مت کرنے پر یہ ہم سے علج پڑے اگر آپ لوگ نہ آتے نا تو یہ ہم میں سے ایک کو یا دونوں کو ختم کر دیتا جان کی اور تھائی تو اس کی بات سن کر سنناٹے میں آگئیں البتہ میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا بھاگنے والا کون تھا میرا ساتھی تھا اگر وہ نہ بھاگتا تو یہ اسے مار ڈالتے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تم کون ہو اور یہ عورتیں کون ہیں میرا خیال ہے اسے اور ہم دونوں کو تھانے لے چلو وہیں چل کر فیصلہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے وہ پولیس آفیسر چند لمحے تک گھورتا رہا پھر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اس نے آگے بڑھ کر میرے اس آدمی کے لباس تھپ تھپ آئے اور میری پرندلی پر بندھوا خنجر اس کے قبضے میں چلا گیا پولیس والے کو وہ خنجر بھی مل گیا جو کار سے کچھ دور پڑا تھا تھائی نے وہ پسٹول اس طرح چھپایا تھا کہ پولیس والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا ہماری کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو چکا تھا ہم تینوں کو پولیس کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھائے گیا جبکہ دو پولیس والے اس شخص کے ساتھ اس کی نیلی فیارٹ میں بیٹھ گئے لویانگ پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے اس وقت آٹھ بج رہے تھے تھانے میں خاصی گہمہ گہمی تھی میں نے جاتے ہی ایک سینئر آفیسر سے ملاقات کی اور اپنا تعرف کرانے کے بعد اسے صورتحال سے آقا کیا وہ آفیسر سب انسپیکٹر تھا اور انسپیکٹر چیانگشو کی ماں تحتی میں رہ چکا تھا اس نے فوراں چیانگشو کو کال کر دی چیانگشو نے مجھ سے بھی بات کی اور پھر کئی منٹ تک سب انسپیکٹر سے بات کرتا رہا سب انسپیکٹر نے فون بند کر دیا اور ہمیں ایک دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں سلیقے کا فرنیچر لگا تھا ہمیں وہاں بٹھا کر اس نے چائے منگوائی اور خود دفتر والے کمرے میں چلا گیا چیانگشو تقریباً ایک گھنٹے بعد آیا اسے ایک بار پھر پوری بات بتانی پڑی ٹھیک ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور تم لوگوں کا پیچھا کیوں کر رہے تھے چیانگشو کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا ہمیں دقریباً ایک گھنٹہ اور اس کمرے میں بیٹھنا پڑا اور پھر چیانگشو کے ساتھ وہ سب انسپیکٹر بھی کمرے میں داخل ہوا تم نے مجھے سنسنگ والے واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا وہ ایک مختلف معاملہ تھا میں نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا یہ دونوں وہی گھنڈے ہیں جنہوں نے اس کو اخواہ کر کے اس پر تشدد کیا تھا پھر چیانگشو نے ہمیں بتایا کہ مرلی دھر نامی ایک ہندو پندت نے بھاری معافظے پر ان کی خدمات حاصل کی تھی اور انہیں رمیش نامی ایک اور آدمی کے پاس لے گیا تھا جس نے انہیں سنسنگ کو اخواہ کرنے کی ذمہ داری سوپی اس شخص نے رمیش نامی داری موچھ والے جس شخص کا ہلیہ بتایا وہ سو فیصد دارہ پر فٹ آتا ہے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دارہ اس مرتبہ کھل کر سامنے نہیں آیا ہلیہ بدلنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا وہ لوگ سنسنگ کو اخواہ کر کے بیکلے روڈ کے ایک بنگلے میں لے گئے تھے جہاں اسے ڈائری کے بارے میں پوچھنے کے لیے تشدد کیا گیا اور بلاغر مردہ سمجھ کر اس کے گھر کے سامنے پھیک دیا گیا انسپیکٹر چانگشو کہہ رہا تھا آج صبح انہیں پتا چل گیا کہ سنسنگ زندہ ہے وہ اسپتال کی نگرانی کرنے لگے رمیش نامی اس شخص کو یقین تھا کہ تم اسپتال ضرور آوگی رمیش نے انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم نظر آ جاؤ تو تمہیں اخواہ کر کے بیکلے روڈ کے اس بنگلے میں پہنچا دیا جائے انہوں نے تمہیں اسپتال سے نکلتے دیکھ کر تاقب تو شروع بر دیا مگر تم پر ہارٹ ڈالنے کی حمد نہ کر سکے کیونکہ تم لوگ تین تھے جب تم لوگ شہر سے باہر کی طرف نکل گئے تو انہیں حوصلہ ہوا کہ اس نسبتا غیر آباد علاقے میں تم لوگوں پر قابو پائے جا سکتا ہے تیار کیا تھا انہوں نے میں نے انسپیکٹر کے خاموش ہونے پر کہا بہرحال ایک پولیس پارٹی اس بنگلے پر چھاپا مارنے کے لیے جا چکی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں سے پولیس کو کچھ نہیں ملے گا اس کا دوسرا ساتھی تقریباً دو گھنٹے پہلے گولف کورٹ سے بھاگا تھا اس کا رخ میریڈین چانگی ہوتیل کی طرف تھا وہاں سے اس نے یا تو فون پر اطلاع دی ہوگی یا ٹیکسی وغیرہ تو اس کو بہرحال ملی گئی ہوگی اور وہ لوگ بنگلہ خالی کر چکے ہوں گے چلو کوئی سراخ تو ملے گا تم لوگ اب چلے جاؤ میں یہی رہوں گا جو بھی صورتحال ہوگی تمہیں فون پر آگا کر دوں گا میرا خنجر وہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا وا ہے اور ہماری کار بھی گولف کورٹ میں کھڑی ہے اس کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا تھا بلکہ گولی مار کر برسٹ کیا گیا تھا تاکہ ہم لوگ بھاگ نہ سکے میں اپنی گاڑی پر تم لوگوں کو پھیج دیتا ہوں ایک کانسٹیبل تمہارے ساتھ جائے گا وہ ٹائر بھی بدل دے گا یہ بات اس سب انسپیکٹر نے کہی جو اب تک خاموشی سے ہماری باتیں سنتا رہا تھا ٹھیک ہے تم لوگ چلو میں فون پر تمہیں بتا دوں گا انسپیکٹر چیانگشو نے کہا ہم اس کمرے سے باہر آ گئے سب انسپیکٹر نے میرا خنجر واپس کر دیا جسے میں نے پرندلی پر بندے ہوئے ہوسٹر میں اڑس لیا اور پھر گیٹ سے باہر نکل کر ہم پولیس کی کار میں بیٹھ گئے ڈرائیور ایک کانسٹیبل تھا ہم تقریباً دس منٹ میں گولف کورس میں کھڑی ہوئی اپنی کار کے قریب پہنچ گئے میں نے تھا اسے چابی لے کر ڈکی کھوڑی کانسٹیبل نے اپنی کار اس طرح کھڑی کر دی کہ اس کی ہیڈ لائرز کی روشنی ہماری کار پر پڑتی رہے میں نے اس دوران میں اپنی کار کے ڈکی سے فازل ٹائر اور جیک وغیرہ نکال لیا ٹائر تبدیل کرنے میں دس منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا ہم نے کانسٹیبل کا شکریہ دہ کر کے اسے رخصت کیا اور اپنی کار میں بیٹھ گئے اس وقت اسٹیرنگ کے سامنے میں بیٹھا تھا گیارہ بجنے والے تھے سڑک پر ٹریفک اس وقت بہت کم تھا ہم گھر پہنچے تو رات کے بارہ بج رہے تھے بھوک سے بیچینی سی ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور کانسے لگایا لیکن جو آواز سنائی دی وہ ایسی تھی کہ میرا دماغ بھگ سوڑ گیا میری آواز سن رہے ہو حرامزادے دارہ کی آواز اب بھی میری سماں سے ٹکرا رہی تھی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب مجھ اس ڈائری کی بھی پروا نہیں دو تین دن صرف دو تین دن انتظار کر لو تمہاری زندگی کے دن پورے ہونے والے اب تم زندہ نہیں رہو گے بکتے رہو تم میں سن رہا ہوں تمہاری وجہ سے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوں اب میں تمہارا وجود مزید برداشت نہیں کر سکتا میں بہت عرصے سے تمہاری دھمکیاں سن رہا ہوں اب بھی جو کر سکتے ہو کر لو جواب میں ایک بہت غلیز گالی سنائی تھی اور لائن منقطع ہو گئی میں نے بھی رسیور رکھ دیا میرا خیال درست نکلا دارا اس بنگلے سے فرار ہو چکا ہے اسی دوران میں جان کی انڈے اور کافی بنا کر لیائی میں انڈے کھانے کے بعد کافی پی رہا تھا کہ انسپیکٹر چیانگشو کا فون آ گیا تمہارا خیال درست نکلا اس بنگلے میں کچھ نہیں ملا میں نے تو پہلی کیا دیا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا اگر آپ دارا اور چیفانگ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس ہندو پندت کو تلاش کریں میرا مطلب ہے مرلی دھر کو وہ ان لوگوں تک رہنمائی کر سکتا ہے مارٹین روڈ والے بنگلے کی بھی نگرانی ہو رہی ہے وہ عورت بھی وہاں سے غائب ہے جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا لیکن ہم مرلی دھر کو تلاش کر رہے ہیں اور اب اس گھنڈے کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے جو گولف کورس سے فرار ہو گیا تھا اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے وہ زندہ تو نہیں لیکن ہو سکتا اس کی لاش آپ کو کہیں سے مل جائے وہ ہماری نظروں میں آ چکا ہے دارہ بہت چالاک آدمی ہے وہ اپنے ایسے آدمیوں کو زندہ نہیں چھوڑتا جو دشمن کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور وہ گھنڈا تو ویسے بھی اس کے لئے زیادہ اہم نہیں ہوگا وہ تو ایک معمولی سمہ رہا ہے ایک بات تو میں بتا نہیں بھول گیا چند منٹ پہرے دارہ کی کال آئی تھی اس نے دھمکی دی ہے کہ دو تین دن میں میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا ہم تمہاری حفاظت کا بندوبست کرنا پڑے گا میں صبح ہی سادہ لباس میں دو آدمی بھیج دیتا ہوں وہ دور رہ کر تم لوگوں کی نگرانی کریں گے اس مرتبہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا چند منٹ اور بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا کافی پینے کے بعد بھی ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر اچانک ہی مجھے اس پسٹول کا خیال آ گیا جو گولف کورس میں وہ گھنڈا چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا وہ پسٹول کہا ہے تھائی میرے پاس ہے تھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر اپنے ٹاؤزرز میں ہاتھ ڈال کر پسٹول نکال لیا بہترین چیز ہے اور میرا خیال ہے نیا ہی ہے میں نے پسٹول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا ٹھیک ہے اسے تم اپنے پاس ہی رکھو ایک دو دن میں اس کی ضرورت پڑے گی میں نے پسٹول اسے لوٹا دیا اس وقت دو بچ چکے تھے تھائی تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی میں اور جان کی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مجھے بھی جماعی آنے لگی اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ ٹو کا اختتام ہوتا ہے آنکہ کہانی سننے کے لیے اپیسوڈ ٹری سمات فرمائیں